خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید grave.com سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العليم الحکیم سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انتا العلیم الحکیم استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب الیه استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب الیه الحمدللہ اللذی انزل الكتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمن و علی آلہ و اصحابہ علی العزم والحمہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لکھ و اشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله ارسله بالحق بشیرا و نزیرا و داعیا الى اللہ بازنه و سراجا منیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و سلم تسلیما و صلک ذلك علی جمیل انبیاء والمرسلین و علی الملائکة المقربین و علی عباد اللہ الصالحین اجماعین الى یوم الدین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینكم و اتممت عليكم نعمتي و رزیت لکم الاسلام دینا و قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و كان اللہ بکل شيء علیما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون و فی روایت دجالون کلهم یزعم انہو نبش انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزلتو علی الانبیائی بستن اعطیتو جوامی الكلم و نصرتو بالرعب و اوہلت لي الغنائم و جوئلت لی الارض طہورا و مسجدا و ارسلتو الی الخلق کافا و ختم بی النبیون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد لائق ست تکریم سامعین محترم بزرگان ملت برادران عزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے اس مدرسہ میں آقا دو جہاں امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین مفکر موجودات امام الانبیاء آسمان نبوت کے نیر عظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت ناموس اور تحفظ ختم نبوت کے مشن سے وابستہ ہونے اور اس سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی نسبت سے ایک مرتبہ پھر جمع کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے کی شرف قبولیت نصیب فرمائے ایک ہے کام اور ایک ہے اس کام سے وابستگی ایک ہے کام اور ایک ہے اس کام سے وابستگی ایک آدمی کسی کاروبار سے متعلق جانتا تو ہے بڑا پروفٹیبل بزنس ہے کم سرمایہ لگا کے زیادہ نفع ملتا ہے جانتا ہے کرتا نہیں سمجھ میں آگی بات جانتا ہے لیکن وہ کاروبار کرتا نہیں کسی چیز سے متعلق اس کے پاس معلومات ہیں مگر عمل نہیں تو ایک ہے کام اور ایک ہے اس سے وابستگی کام کیا ہے اور اس سے وابستگی کیسے آج کی نشست میں میں انشاءاللہ رحمان کوشش کروں گا مختصر وقت میں ان دونوں چیزوں پر روشنی ڈال سکو کام اور اس کے ساتھ وابستگی ایک ایک بات پر میں اور آپ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو وجود دیا ایک بات دوسری بات میرا آپ کا وجود آج تک باقی یہ وجود کس کی وجہ سے ملا اس وجود کو بقا کس کی وجہ سے ہے اس کے بعد کام اور پھر اس سے وابستگی آپ نے یاد رکھنا اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤ تو آپ نے مجھے واپس لے آنا ہے کیونکہ یہ سیزن ایسا ہے اس میں بہت ساری منتشر باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ یہ بات کہہ دو اس سے فائدہ ہوگا یہ بھی کہہ دو تب فائدہ ہوگا وہ بھی کہہ دو تب فائدہ ہوگا تو بہت ساری باتیں ایسی آ جاتی ہیں جو ہوتی تو فائدہ مند ہیں لیکن ان سے اس وقت منوان کی مناسبت سے تھوڑا آپ کا وجود اس وجود کو بقا کام اور اس کے ساتھ وابستگی یہ پورے بیان کا خلاصہ ہے اب میں اور آپ جتنے رفقہ یہاں بیٹھے ہیں سارے مسلمان سارے انسان اس بات پر غور فرمائیں کہ میرا آپ کا وجود کس کی وجہ سے ہے یہ ایک سوال ہے آپ مجھ سے سوال کریں میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو یقین جواب میں آدمی کہتا ہے میرا وجود میرے ماں باپ کی وجہ سوال آپ کی ماں باپ ان کا وجود ان کے ماں باپ کی وجہ سوال یہ سلسلہ چلتے 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 کہ نسل در نسل ایک وجود سے دوسرا وجود دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا یہ وجود ایک دوسرے کو تسلسل کے ساتھ اپنے بڑوں سے ملتا چلا آ رہا ہے www.شہینسکال.رام میرا آپ کا وجود میرے آپ کے ماں باپ کی وجہ سے ان کا میرے آپ کے نانا نانی کی وجہ سے ان کا میرے آپ کے پڑھنانا پڑھنانی کی وجہ سے یہ سلسلہ یوں چلتے 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 چلتا ہے اوپر تک جا کے رکے گا جناب سیدنا آدم علیہ السلام وعلا نبینا پر تو پوری کی پوری نسل انسانی کو وجود ملا جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس ساری نسل انسانی کا وجود مرہون منت بنا جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہم سب ملتے 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 چلتے چلتے پہنچتے پہنچتے جناب سیدنا آدم علیہ السلام تک پہنچ گئے اب آخر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی وجود ملا ہے ان کا وجود کس کی مہربانی ہے ان کا وجود کس کا صدقہ ہے تو خالق کائنات نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دست دعا بلند کیے دعا کی اور اللہ رب العزت نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے یہ فرمایا یا آدم سألتنی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آدم تم نے مجھ سے سوال کیا میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے میں نے تیرے اس سوال کو سن کے اس کے جواب میں تیری بخشش فرمائی تیری مغفرت فرمائی اس کے بعد اللہ پروردگار عالم نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا آدم تجھے میں نے جو وجود دیا ہے تیرے وجود میں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اگر میں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آپ کو بھی وجود نہ دیتا اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نہ کرنی ہوتی تو آپ کی بھی تخلیق نہ ہوتی اللہ تعالی نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ آپ کا وجود یہ مرہون منت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ان کو وجود دینا تھا تو آپ کو وجود دیا آپ کے وجود سے ساری انسانیت کو وجود دیا اس سارے نظام کو بنانے کا مقصد اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لانا تھا اللہ پاک نے جناب سیدنا آدم سے فرمایا لَوْلَا مُحَمَّدٌ لَمَا خَلَقْتُكَ اگر میرے محبوب محمد نہ ہوتے تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا آپ کو پیدا کرنا انسانیت کو پیدا کرنا یہ سب صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا آج مجھے آپ کو وجود ملا اس انسانیت کو وجود ملا یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا اس سے آگے چلئے اس کے بعد یہ وجود باقی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا کیسے اللہ رب العزت اپنے نبی بھیجتے رہے اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان نبیوں کے ساتھ منسلک رہی اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اللہ کی وحدانیت نبیوں نے اپنی رسالت اپنے ان بندوں تک پہنچائی تو اس وقت ان لوگوں میں سے وہ بدنصیب جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا نبی کی رسالت کا انکار کیا ان کے اندر قسم قسم کے بڑے بڑے کبائر موجود زنات جیسی بیماری موجود خباستے موجود کفر اور شرک موجود اور بڑی بڑی دردناک قسم کی بیماریاں بڑے بڑے کبائر ان کے اندر پائے جاتے تھے ادھر اللہ کا نبی ان کو دعویٰ دیتا وہ انکار کرتے اس انکار کرنے کی بنا پر اپنے نبی کا انکار کرنے کی بنا پر خالقِ کائنات کے ساتھ کفر اور شرک کرنے کی بنا پر ناب طول میں کمی کرنے کے جرم کی بنا پر خالقِ کائنات نے ان پوری کی پوری بستیوں کے لوگوں کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کے الٹے مو اوندے مو ان کو زمین پہ پھینک کر تباہ و برباد کر دیا پوری کی پوری انسانیت کے وجود کو ملیا مٹھ کر دیا ان کے گناہوں کے جرم کی پاداش میں زنا جیسا جرم کفر اور شرک جیسا جرم ناب میں کمی تول والا جرم ان جرائم کی وجہ سے خالقِ کائنات نے ان کے وجود کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا مٹا دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نسلیں ختم کر کے رکھ دی اب آپ میں اور آپ غور فرمائیں آج میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کونسا ایسا گناہ ہے جو وہاں پایا جاتا تھا یہاں نہیں پایا جاتا وہاں بےہائی اریانیت فہاشی زنا یہاں بھی سارا کچھ موجود وہاں کفر اور شرک موجود یہاں بھی سارا کچھ موجود وہاں ناب طول میں کمی موجود یہاں بھی ناب طول میں کمی موجود ان جرائم کے کرنے کی بنا پر وہاں تباہ و برباد کر دیا گیا یہاں نسلوں کو تباہ و برباد نہیں کیا گیا ملیا میٹ نہیں کیا گیا آخر یہ فرق کیوں ہے جب میں آپ اس فرق کو تلاش کرتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ مشرقین مکہ آکے رسول اللہ کو کہتے تھے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیں جیسے پہلوں کو تباہ و برباد کیا ہمیں بھی تباہ و برباد کر دیں آپ کریں اللہ سے دعا نازل کریں اللہ اپنا عذاب تاکہ آج کہانی ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذاب کو مانگنے کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میں نے تمہیں عذاب دینا چاہا تو بہت آسانی سے دے سکتا ہوں تم سے بڑے بڑوں کو میں نے تباہ و برباد کر دیا تم میرے لئے کوئی شہ نہیں ہو تمہیں ختم کرنے پر آجاؤں لمحہ نہیں لگے گا تم مارا وجود نظر نہیں آئے گا تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے دنیا میں آئے ہی نہیں تھے مگر میں تمہیں اس طرح تباہ و برباد نہیں کرتا جیسے نو علیہ السلام کی قوم کو کر دیا جیسے میں نے اور انبیاء کی اقوام کو تباہ و برباد کر دیا تمہیں ویسے تباہ و برباد نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے وما کان اللہ لیعزبہ وانت فیہم میں تمہیں اس طرح تباہ و برباد کر نہیں سکتا میری مجبوری یہ ہے کہ تمہارے اندر میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا محبوب محمد تمہارے اندر موجود ہے اس کی موجود کی مجھے روکتی ہے تمہاری ان حرکتوں کہ باوجود بھی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اپنے محبوب کی وجہ سے بڑی عامشی بات ہے جیسے آج میرے آپ کے محول میں ہوتا ہے استاد کہتا ہے تیرے کرتود تو ایسے تیری شدرول کروں پھر تیری خوشکسمتی ایسی ہے کہ میرا دوست آگیا اگر یہ نہ آتا میرا لنگوٹی ہے دوست ہے حفظ میں ہم اکٹھے تھے مدرسے میں ہم اکٹھے تھے دورے تک ہم اکٹھے پڑتے رہے ہفتہ ہو گئے تنہیں سبق نہیں سنایا میں زبان اپنی دانتوں کے لیے دیکھتا ہوں تجھے تنہیں سبق نہیں سناتا لیکن آئی تیری خوشکسمتی ہے کہ میرا یہ لنگوٹی ہے دوست آگیا تو یہ چھوڑتا ہوں پتر کل سبق یاد کر گیا ہی نہیں تھا تیری خیر نہیں تمہارے کرتود ایسے ہیں کہ تمہیں بھی الٹا کر دیا جائے مگر کیا کروں تمہارے اندر میرا محبوب ہے میں اپنے اس محبوب کی وجہ سے تمہیں کچھ کہا نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ تعالی نے جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق یہاں تو یہ فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِّبَهُ مَانْتَ فِيهِمْ آپ کی موجودگی مانے ہے اس عذاب سے کہ جو عذاب ان کو ملیا میٹ کر دے ایک تو یہ دوسرے یہ کہ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں نے آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنایا ہے میں نے آپ کو وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا بنایا ہے اگر آج ان بدماشوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر کے رکھ دوں تو انسانیت آپ کی منتظر ہے آپ کی رحمت کی منتظر ہے آپ کی نبوت اور رسالت پر چل کر کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کی منتظر ہے یہ کہ جانے کہ آپ کیا چیز ہیں ہمیں معلوم ہے آپ کیا چیز ہیں اس لئے ہم نے آپ کو باقی رکھنا ہے آپ کے بقا کی وجہ سے یہ سارے کے سارے باقی ہیں آپ کے وجود کی وجہ سے ان کا وجود باقی ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدٍ مِّرْ رِجَارِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ہم نے انبیاء کا سلسلہ آپ کی تشریف آوری پر آپ کی آمد پر بند کر دیا اب آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا جو آ کے ان جیسے سرکشوں کو ان جیسے بے رار رووں کو ان جیسے باغیوں کو ان جیسے سرکشوں کو ان جیسے سرپھروں کو ان جیسے اللہ کے دشمنوں کو کون سمجھائے گا آپ کے بات کوئی نہیں آئے گا آپ کے بات آپ نے سمجھانا ہے آپ کی وجہ سے ہم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے تو میرا خلاصہ بات کا یہ نکلا میرا آپ کا وجود یہ صدقہ محمد الرسول اللہ کے وجود کا میرا آپ کا وجود باقی ہے یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا تو پھر مجھے آپ کو سوچنا چاہیے اس عمر پر غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ جس ذات کی وجہ سے مجھے آپ کو وجود ملے جس ذات کی وجہ سے میرا آپ کا وجود باقی ہو جب اس کی ناموس نبوہ زد پر ہو میں آپ اپنی دنیا میں مست ہوں بات سمجھ میں نہیں آتی جوڑ نہیں کھاتے جس کی وجہ سے آج باقی آج دنیا میں ساری چیزیں میرے آپ کے سامنے ہیں یہ بڑی ٹینشن ہے پورے بیان میں اس کو ادھر ادھر ہی کر دیرو ایک پھندہ ہے پھندہ آپ کا وجود میرا وجود دنیا میں ایک آدمی آپ کے ساتھ میرے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے بھلائی کرتا ہے تو غیرت مند آدمی ساری زندگی اس کی نیکی کو بھولتا نہیں احسان فرموشی نہیں کرتا بار بار یاد رکھتا ہے باتوں باتوں میں اس کے کسے کہانیاں گاتا ہے کیسے بھولاؤں اس کو نیشنل ہائیوے پہ پنجاب کی جون جلائی کی گرمی گاڑی بند پیشے سے خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسانہ مصاب دامت برکات ملالیہ اپنی گاڑی میں آ رہے تھے اچانک انہوں نے دیکھا یہ تو فلام مسجد کا ساتھی ہے اپنا وہاں نظر آتا تھا گاڑی روکو بھی روکو 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 ایمرجنسی پریک لگی اتر کے حضرت اکدس خود تشریف لے گئے بھئی خیر تو ہے یہاں کیا کر رہے ہو اس نے کہا حضرت جی کیا بتاؤں دو گھنٹے سے کھڑا ہوں ایسے شریف لوگ ہیں دیکھتے ہیں یہ مولوی ہے رکھتا ہی کوئی نہیں سارے تیز ہو جاتے ہیں گاڑی اور تیز کر دیتے ہیں ہمارے پاس سے کیا ہوا کیا یہ بات ہوگی ایسے ایسے ہو گیا کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے آپ ہماری گاڑی میں تشریف رکھیں ہمارے ساتھ چلیں کسی اور کو کہتے ہیں وہ گاڑی کھینچ کے لے آئے گا اب میں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا میرا کیا زور لگا بریک ڈرائیور نے لگائی اس کو گاڑی نے کھینچا میں نے کیا کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا میں نے تو صرف اتنا کیا اپنے ڈرائیور صاحب کو کہا حضرت ذرا آہستہ کریں بریک لگائیں حضرت اتریں گے اس کے پاس جائیں گے ساری زندگی یہ احسان مند آدمی نہیں بھولے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت ادا فرمائے اللہ تعالیٰ بیماری سے کوسوں دور رکھے ساریاں بیماریاں اللہ تعالیٰ چن چن کے سارے قادیانیت پاس ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ادا فرمائے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے آخر انسان ہے کوئی تکلیف ہوئی جاتی ہے کسی کو تکلیف کوئی ہو گئی اس کے ساتھ میں نے کوئی احسان والا معاملہ کیا چار دن ہسپتال میں رہا کسی چیز کی ضرورت پڑی وہ مہیا کر دی ڈاکٹر ارینجمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو صفار سے لڑا کے دو ڈاکٹروں کو ذرا کہہ دیا چیک کر لیں نا بعد میں میں نے اس سے کام لینے ہے ہوتا تو ایسے ہی ہے گھاٹے کا سودا تو ہم بھی نہیں کرتے ذرا اس کو دو دفعہ چیک کر لیں نا وہ کہہ دے نا ضرور کازی صاحب نے کہا تھا بس ڈاکٹر صاحب دو دفعہ چیک کر کے چلے گئے اس کو بھی پتہ چل گیا کہ کازی صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا بھاگے بھاگے آئے اب یہ احسان مند آدمی غیرت مند انشان اس معمولی سے اپنے ساتھ وفا کے تعلق کو زندگی بھر نہیں بھولتا زندگی بھر نہیں بھولتا وہ نظر آگے گیڑ سے داخل ہوتے ہوئے کمزور سے ہلکے پھلکے سے کازی صاحب تو یہ یہاں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ملا بٹھایا ساتھ ایک ساتھی بیٹھا تھا یہ کون ساتھ ہے یہ کون ہے جس کے لیے آپ جیسا ہلکا پھلکا سا وجود گھڑا ہوا ہے آپ نہیں جانتے ان کو اوہو کیا کہنے ہیں ان کے یہ تو بہت بڑی زبردست چیز ہیں اچھا وہ کیسے ایک دفعہ ایسے ہوا تھا میں ایڈمیٹ تھا ہسپیٹل میں بس میں آپ کو کیا بتاؤں کمال کر دیا انہوں نے اب کمال کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے دو دفعہ ڈاکٹروں کو کہا ہے اس کو جا کے ملنا میں نے اسے کام لینا ہے یہ اس احسان کو نہیں بھول رہا اس کو یہ یاد ہے تو خدا کی قسم چلیے سوا چودہ سو سال پیچھے دیکھئے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو انہوں نے میرے لیے آپ کے لیے رات کو اللہ کے دربار میں اٹھ اٹھ کے رو رو کے مجھے آپ کو اللہ سے شرخرو کرنے کے لیے اللہ سے بخشوانے کے لیے اللہ اس کے ہاں رازی کرنے کے لیے وہ وہ احسانات کیے ہیں خدا کی قسم کیا ماں کیا باپ اپنی اولاد پر وہ احسان کرتا ہوگا کیا احسان انہوں نے کیے ہم چھلانگیں لگاتے جا رہے ہیں وہ پکڑ پکڑ کے نکار رہے ہیں وہ پکڑ پکڑ کے نکار رہے ہیں نہیں 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 ایسے نہیں ایسے نہیں سیدنا جبرائیل تشریف لائے وہی نازل ہو رہی ہے جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اللہ کے حبیب آپ کے رب خالق کائنات آپ سے متعلق یہ فرما رہے ہیں میں آپ کو ان قریب اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ کو رازی کر دوں گا اب میں آپ توجہ فرمائے میں نے مولا یاہیہ سے کوئی چیز مانگی نہیں انہوں نے دفتر پیغام بھیجا قاضی صاحب گاڑی خالی لے کر آنا واپس میں بھر کے لے کے جانے ہیں بندے بھی کم سے کم ہوتا کہ اس کی جگہ پر بھی سمان رکھ دیا جائے میں نے مانگا نہیں خود انہوں نے کہا ہے کہ دوں گا تو لازمی بات ہے پھر وہ اپنے حساب سے دیں گے ہم بھی گاڑی کوئی اور بڑی ساری لے کر آئیں گے اللہ صحیح خود فرمائے وَلَسَوْفَيُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ آپ کو اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے جب تک آپ کی طرف سے رضا نہیں آئے گی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں راضی ہو گیا اس وقت تک ان آیات کی بارش آپ پر ہوتی رہے گی جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لہے مزائل ایک الگ بے ہے میں بھی کہوں ہوں کہ تک ہی ہے ہمارے لئے اس دور میں بڑے مسائل ہیں آپ کو کیا بتایا ساڑھے گیارہ ہو گئے دعا کرا دیں اللہ اکبر اللہ صحیح فرماتے ہیں محبوب آپ کو اتنا دینا ہے جب تک آپ کہیں گے نہیں اوکے راضی ہو گیا مان گیا اس وقت بس کریں گے سینا جبرائیل تشریف لائے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو یوں تھاما اور کہا اوہ یرزینِ ربی جبرائیل اوہ یرزینِ ربی اوہ یرزینِ ربی تین مرتبہ مولانا یعیہ صاحب نے کہا گاڑی خالی لے کے آنا میں کہہ سچی خالی لے کے آنا یا ہمیں گاپی ہے ہاں ہاں گاڑی خالی لے کے آنا حضرت سعی سے دسو خالی لے کے آنا اب بھائی قاضی صاحب کی ہو گئے تو میں کہہ جو رہے ہیں خالی لے کے آنا یہ نہیں کہ مولانا یعیہ کی بات غلط ہے اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے تاکہ پکے رہن اپنے پیر دے ہوتے کہ واقعی گھڑی خالی لے کے آنا اوہ یرزینِ ربی حضور کو اللہ کی بات پر یقین تھا اللہ کی بات لانے والا جبرائیل جو طاقتور ہے کسی کا ڈر خوف نہیں ہے امین ہے امانتدار ہے جو جیسے چیز جہاں پہنچانے کے لیے اللہ دے وہ جبرائیل ویسے وہاں پہنچا کے امانت کا حق ادا کرتے ہیں کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے تو حضور پھر کہہ رہے ہیں اوہ یرزینِ ربی اوہ یرزینِ ربی تو عام طور پر معاشرے میں ایسے چلتا ہے بات کو پکا کرنے کے لیے سنانے والے کو اس بات کی اہمیت بتلانے کے لیے تقرار کے ساتھ کہا جاتا ہے ایسے ہی ہے جیسے کہہ رہے ہو پکی بات ہے نا ہاں پکی بات ہے تو یہ کہہ رہا ہوں تو اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان انہوں نے وفا کی میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ادھر اعلان ہوا ادھر سے آوہ یرزینِ ربی سینا جبرائین نے کہا یرزینِ ربی بلکل ایسے ہی ہے سو فیصد پکی بات ہے اتھنٹک بات ہے اللہ فرماتے ہیں تو جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اپنی وفاؤں کے دریا کو بہایا آپ کے لیے میرے لیے اللہ نے خود کہا آپ کو رازی کروں گا آج رضا کا سیڈیفکیٹ اللہ کی طرف سے مر رہا ہے آج آپ کو اس علاقے کا بنا دیا جائے ایسے ہی کافی ہے ویسے تو ہمارے ہاں تھانے دار ہی نہیں کابو میں آتا چلو آپ کو میں تھوڑا سے اگلا عوضہ دیتا ہوں سیڈ پر بیٹھنے کے بعد آپ کے دماغ میں پوری لسٹ آ جانی ہے کس کس کو پگڑنا ہے کس کس سے انتقام لینا ہے سب سے پہلے تو اس کا نام لکھا جائے گا جس نے پیسے لے کے اس کو سیڈیفکیٹ بنایا ہے ایتھے کوئی سنتا نہیں رہا ہے سچ ہو کہ دے میرے انتظار جبار ہی کھڑا ہوئے انتظار میں ہو کہ میں نے داستے نہ کرو انتظار چھوئے تھے میں بیان لمبا کر دینا انتظار میں ہے بلالو ان کو بیانتا سن لے باقی کل بات سے دیکھیں جائے گی خیر اقتدار ملا منصب ملا ساری رنجشیں آنکھوں کے سامنے لسٹ بننی شروع ہو گئی اس لیے کہ اقتدار ملا ہے ہاتھ میں قوت ہے قوت نافضہ ہے پکڑ دکڑ کی صلاحیت ہے ہٹو بچو کی صدائیں ختم کر کے سب کو لے آؤ ملا کے یہاں پر آج میں نے اپنے سارے پرانے دھونے دھونے ہیں لیکن یہ فرق ہے دنیا کے بادشاہ میں اور خالق کائنات کے محبوب ترین پیغمبر کی سوچ میں کہ انہوں نے کوئی ایک پرانی رنجش کو تازہ نہیں کیا بھلا دیا طائف کے پتھروں کو بھلا دیا اہد کی مار کو بھلا دیا خندق کی پریشانیوں کو بھلا دیا مکہ کی گلیوں کے اندر جب پھرتے تھے تو کانٹیں بچائے جاتے تھے مکہ میں جاتے تھے تکلیفیں دی جاتی تھی حرم پاک میں آتے تھے گندگی پھینگ دی جاتی تھی نامعلوم کون کون سی جگہ پر نہیں ستایا گیا نامعلوم کیا کیا دکھ نہیں دیئے گئے آج خالق کائنات نے کہا ہے آپ کو رازی کرنا ہے رضا مال کے لینے سے بھی ہوگی رضا دشمنوں کے پکڑنے سے بھی ہوگی لیکن نہ یہاں مال کی طلب ہے نہ یہاں دشمنوں پر نظر ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا ہے کون یاد آیا ہے کیسے وقت پہ یاد آیا ہے آپ یاد آئے ہیں میں یاد آیا ہوں اعلان کر دیا جبرائیل کے ذریعے سے کہو خالق کائنات کو پہنچاؤ محمد الرسول اللہ کا پیغام کہ آپ کا محبوب محمد کہتا ہے میں آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ میرے ادنا سے ادنا امتی کو جہنم سے نکال کے جنت میں نہیں ڈالتے میں آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا میری رضا مشروط ہے میرے امتی کے جنت جانے پر بس مجھے ابو جہل سے کچھ نہیں لینا مجھے اتبا سے کچھ نہیں لینا مجھے شہبہ سے کچھ نہیں لینا میرے دندان مبارک اہد میں شہید کیے گئے میری خود کی کڑیاں میرے ماتے میں چپ گئیں میرے دندان مبارک شہید ہوئے میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے اپنی امت کے لیے آج میری امت شرخ رو کر دے میں خوش ہوں میری امت پار لگا دے میں راضی ہوں میری امت کامیاب ہو جائے میری غزائیسی میں ہے ہے کوئی آپ میں سے مجھ میں سے ملے جس کو اقتدار بھلا دے ساری دشمنیاں اور لگا لے اس کو سینے کے ساتھ کوئی نہیں ہے خدا کی قسم اس جیسا باوفا نبی اور بدقسمتی سے ہم جیسے بے وفا امتی ہم جیسے بے وفا دوست جن کی زندگیاں دنیا پر کٹ گئیں جن کے شب و روز دنیا کے لیے گزر گئے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے بیوی کے لیے دکان کے لیے مکان کے لیے یہ دنیا کے سارے رشتے پالنے کے لیے اس کی صبح ہوئی اس کی شام ہوئی اس کی رات ہوئی اس کا دن چڑھا اس کی دن ڈوبا یہ ساری زندگی اسی چکر میں رہا کہ میں بڑا ہوا میں جوان ہوا میری شادی ہوئی میرا بیٹا ہوا میری بیٹی ہوئی میری کار آئی میری کوٹھی آئی میرا بنگلہ بنا یہ ساری زندگی انہی چکروں میں لگا رہا اس کے دل و دماغ میں ایک دن بھی نہیں آئی وہ ذات جیس ذات نے اس کے لیے خالق کائنات کو کیسے منایا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم ترین نبی مجھے ملا اور میں نے آپ نے ان کے ساتھ ان کی وفاؤں کا صلح یہ دیا کہ آج مجھے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ناموس نبوت زد پر ہے بلائیں بیس بدل بدل کر ان کے دین پر حملہ آور ہو رہی ہیں ان کی ناموس کو تار تار کرنے کی ناکام جسارت کی جا رہی ہے تاج نبوت کو نوچنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج میں آپ اپنی دنیا میں مست میرا وجود اس وجود کو بکا یہ سب صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اب میرے ذمہ آپ کے ذمہ کام کیا ہے کام کیا ہے اس کے ساتھ وابستگی کام یہ ہے میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہر ایک اس شخص کی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا ہے یہ کام مولانا محمد یحییہ صاحب کا خالی نہیں ہے یا شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدہانوی نور اللہ مرکدہم کی تیار کردہ کھیب جو یہاں چار دیوانوں کی شکل میں نظر آتی ہے صرف انہی کا کام نہیں ہے صرف دفتر ختم نبوت میں بیٹھنے والے مولانا اجاز صاحب یا ان کے خادموں کا کام نہیں ہے یہ کام تو ہر اس آدمی کا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے محمد الرسول اللہ کی نبوت اور رسالت کو مان کے ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار کر کے یہ اعلان کیا ہے اللہ ایک ہے محمد اللہ کے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا دین اللہ کا آخری دین شریعت اللہ کی آخری شریعت قرآن اللہ کی آخری کتاب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں دین محمد کے بعد شریعت محمد کے بعد شریعت کوئی نہیں جب اس نے یہ سارے اقرار کیے ہیں تو اب اس اقرار کی روشنی میں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت بھی یہ کرے کام یہ ہے حضور اللہ کے آخری نبی حضور علی السلام کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا اس کام کو لے کر چلنا میری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ذمہ داری سکول میں پڑھنے والے کی ذمہ داری کالیج میں پڑھنے والے کی ذمہ داری یونیورسٹی میں پڑھنے والے کی ذمہ داری مدرسے میں پڑھنے والے کی ذمہ داری مسند افتا پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری مسند تدریس پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری ڈاکٹر اور انجینئر کی بھی ذمہ داری ہے ڈاکٹر اور انجینئر یہ مجھ سمجھیں کہ میرے ذمہ صرف پانی دے ٹھیکے ہی لگانے میں وہ آکے مجھے پوچھتا ہے ساڑھے پانچ سور روپے کا ٹھیکہ ہے پانی کا لے آؤ اور میں کہ میری جان نکل دی تو پیسے پوچھتا پہ میری جان نکل رہی ہے آپ پیسے پوچھ رہے ڈاکٹر کہتا میری بس یہی ذمہ داری ہے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں پیسے لے رہا ہوں تو کیا ہوا انجینئر کہتا ہے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں اتنے بڑے نقشے بنا رہا ہوں اتنی سی جگہ میں میں پچاس منزلہ بلڈنگ رٹھی کر دی ہے www. 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 مزدی میں گیا وضو کرنے کی وضو خانہ بڑا عجیب تھا وضو کم ہوا کپڑے زیادہ گلے ہوئے تو میں نے اس ساتھی کو کہا یہ کیسے وضو خانہ بنایا تو میرا دوست مولی صاحب وہ بڑا آقل من تھا کہتا مولی صاحب جس نے بنوایا ہے جس نے بنایا ہے دونوں نے نہیں وضو کرنا یہاں جس نے بنایا ہے جس نے بنوا یا ہے ان دونوں نے نہیں وضو کرنا تو کپڑے تو تیرے ہی گلے ہونے ہیں کپڑے تو تمہارے ہی گلے ہوں گے میں سمجھ رہا ہوں میری یہی ذمہ داری مولانا حلال کمانا کوئی کم ہے حلال کمانا رہا ہوں اگر آپ نمازیں پڑھ کے جنہ میں چلے جائیں گے تو ہم حلال کمانا چلے جائیں میری آپ کی ذمہ داری ہے میں باتوں باتوں میں آپ دوستوں کے دل میں یہ فکر ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کبھی اتنا ہی امید پر یقین پر نہیں امید ہے کہ یہ بیٹا جوان ہو جائے گا امید ہے جوان ہو کے فرما بردار رہے گا بیگم کو لے کے چلا نہیں جائے گا امید پر یہ باپ اپنی زندگی کے سکھ چین شب و روز اس کی تعمیر اور ترقی پر لگاتا ہے اپنے موں کا نوالہ چھین کے اس کے موں میں ڈالتا ہے خود دھوب میں بیٹھتا اس کو چھو میں بٹھاتا ہے خود کانٹوں کی سیس پر بیٹھ کے اس کے دل و دماغ کے اندر گلے میں پھولوں کی مالہ ڈالتا ہے اس امید پر کہ یہ میرا مستقبل ہے اس امید ایک قدم چلوگے دس قدم تمہارا آگے استقبال ہوگا ایک کام کروگے ستر گناہ سوام ملے گا رمضان میں کروگے اس سے بڑا عجر ملے گا جہاں سو فی صد یقین ہے جہاں محمد الرسول اللہ تمہیں ایک کے بدلے میں کیا کچھ دیں گے اس کے لیے میرے آپ کے قدم اٹھتے ہی نہیں اس کے لیے دل میں چوٹ لگتی ہی نہیں اس کے لیے تڑا پیدا ہی نہیں ہوتی اس کے لیے وفا کرنے کا جذبہ اجاگر ہی نہیں ہوتا اتنی محرومی اتنی دوری اتنی بے وفائی اور کم از کم اتنی وفا تو کرو جتنی آج میں آپ اپنے بے وفا ہر چوک حضور کے ساتھ کر لو دو دوست گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہوں تو ان دونوں دوستوں کے اندر دوستی ہیں وہ بہت گیری ہے ان دونوں دوستوں میں سے کسی ایک کم دوستی والا دوست آجائے اس وقت جب یہ گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگے ہو تو یہ دونوں دل میں گالیاں نکالتے ستے اناس کرتا سارے پروگرام ابھی آنا تھا اچھا بھلا ہم دونوں جا رہے تھے انجوئے کرنے سارے سی ویوں کے پروگرام کا ستے اناس کر دیا ہم نے وہ ڈیلٹن پہ جا کے رول کھانے تھے وہاں جا کے ہم نے رول کھانے تھے وہ پراتھے کھانے تھے اب اضافی خرچہ آگئے درمیان میں مسئیبت اس کو گاڑی سے اتار بھی نہیں سکتے چلو اب دونوں آنکھوں آنکھوں میں کہتے ہیں آج تو لے جو پھر اس کو اکیلے کو لے کر آئیں گے پھر اس کی شامت آئے گی یہ دو دوست درمیان میں کم دوستی والے کو برداشت نہیں کرتے کہ درمیان میں آگے سارے پروگرام کا ستی اناس کر دیا ہم کم از کم اتنی ہی دوستی نبھالے حضور کے ساتھ اتنا ہی تعلق نبھالے اوروں کو نہ صحیح اپنے آپ کو تو کام پہ لگا لیں خود تو لگ جائیں اوروں کو تو کیا لگانا تھا خود بھی نہیں لگتے خود اس کام کی فکر نہیں کرتے شیخ لدحان بھی چلے گئے ساتھ کام بھی لے گئے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ان کے جانے کے بعد تو ان کو زیادہ ضرورت ہے میرے آپ کے کام کی ان کا کھاتا تو بند ہو گیا اب وہ کھاتا میرے آپ کی شکل میں جاری رہے گا جب میں آپ ان کے نام لے پیچھے کام کریں گے انہوں نے تو زندگی میں جو عمل کرنے تھے وہ پورے کر لیے جو آپ کو مجھے تیار کر کے گئے تھے اسی بھی ہتھ رکھ کے بھی ہم نے بھی کہ دیا بس حضرت بہت کچھ کر گئے ہمیں بھی ضرورت نہیں یہ کام میرا آپ کا کام میری ہو گئی ہے بس تو بیان کر دیتے ہیں بس صرف اتنی دلخواست کے ساتھ کہ میں آپ اس کام کو اپنا کام سمجھیں اس کے ساتھ بے وفائی نہ کریں خاص طور پر خدا کی قسم سکول کالیج یونیورسٹی کے نوجوان کادیانی پاگل کتے کی طرح مسلمانوں کی پیچھے پھرتے ہیں ایک کادیانی ایک مسلمان کے ساتھ دوستی لگاتا ہے یاریاں لگاتا ہے یارانے بڑھاتا ہے گاڑی میں پھراتا ہے حرام کھلاتا ہے یہ حرام کھاتا بھی ہے گاڑی میں بھی پھرتا ہے سیر بھی کرتا ہے اس کے پیش نظر اس کادیانی سب کچھ قربان کر رہا www.shahindislam.com یہ اس مسلمان کو کادیانی بنانے کے لیے پیسہ بھی لگا رہا ہے جان بھی لگا رہا ہے روحے زمین پر کادیانیوں سے بڑا دیوس اور بے غیرت انصر پیدا نہیں ہوگا یہ مبالغہ نہیں ہے یہ مبالغہ آرہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جو میں نے الفاظ بولے ہیں وہ کم ہیں یہاں تو کام زیادہ ہے وہ اتنا کچھ کریں جھوٹ کے لیے کفر کے لیے زندگا کے لیے رسول اللہ کے خلاف اللہ کے خلاف قرآن کے خلاف ازواج متحارات کے خلاف امہات المومنین کے خلاف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب کچھ وہ کریں محمد الرسول اللہ کی نشست پر ان کی سیڈ پر مرز قادیانی کو لاکے بٹھائیں اور اس مسلمان کو ذرہ برابر بھی جنبش نہ آئے اللہ اللہ رحم فرمائے میرے نہایتی قابل صد احترام بھائیو بزرگ دوستو اس ادارے کو اس ادارے سے اٹھنے والی اس تحفظ ختم نبوت کی آواز کو اپنے لئے غنیمت سمجھیں اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں اپنی خوش قسمتی سمجھیں خدا کی قسم کہ آپ آپ اور میں کوئی پورے دین کو اٹھا کے نہیں کھڑے کہ ہم نے اگر یوں کر دیا تو دین یوں ہو جائے گا سموزوں کی ٹریے تو کوئی ہے نہیں کہ اگر ہلی تو کہیں یہ اللہ کا دین ہے یہ رہنا ہے جب تک یہ دین ہے اس دین کو بچانے والے بھی رہیں گے دین محفوظ دین کو محفوظ رکھنے والے بھی محفوظ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رکھی ہے یہ باقی دین باقی دین نے باقی رہنا ہے خدا کی قسم خوش کشمتی ہے میری آپ کی کہ میں آپ اس دین کے گلشن میں اپنے پسینے سے تھوڑا سا پانی اس گلشن میں لگا دیں اس گلشن نے ترو تازہ رہنا ہے قیامت کی صبح تک وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِ لِيُزْحِرَهُ وَلَدْدِينِ کُلِّ یہ دین تا قیامت عبدالعباد تک قائم اور دائم رہے گا اپنی اسی آب و تام کے ساتھ جس آب و تام کے ساتھ سمہ چودہ سو سال پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے خوش قسمت ترین انسان ہے وہ جس کو اللہ اس گلشن کی آبیاری کی توفیق نصیب فرما دے اللہ تعالی بے نیاز ہیں کام لینے پر آئیں ہندو اور سکھ کے بیٹے کو مسلمان کر دیں اس کو امام الاولیاء بنا دیں نراض ہو جائیں تو سید کے بیٹے سے ہیر رنجا کتاب لکھوا کے سارے کیا کہتے ہیں ہیر ہیر کر دی آپ پہ ہیر ہو گئی وہ ذات بڑی بے نیاز اس کے لئے مالی کی کمی نہیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی نے ایک گلشن لگایا ہے اس گلشن میں پودے لگائے ہیں اس گلشن کی حفاظت کرنے کے لئے مالی مقرر کیے ہیں اللہ پاک کے لئے نہ تو گلشن میں پودوں کی کمی ہے نہ ان پودوں کی حفاظت کرنے کے لئے مالی کی کمی ہے پودے صحیح صحیح چلتے رہیں اللہ تعالی مالی کو کہتے ہیں اس کو پانی دیتے رہو اس کو سترو تادہ رکھو پودے نخرے کرنے لگ جائیں اللہ تعالی مالی کو کہتے ہیں یہ پودہ ہمارے باگ کا نہیں رہا اس کو نکال کے باہر پھینک دو مالی گڑبر کرنے لگ جائے اللہ تعالی مالی بدل دیتے ہیں کہ یہ مالی سمجھتا تھا دین کو میں نے ہی بچا رکھا ہے اب میں نہیں رہوں گا تو دین بھی نہیں رہے گا اللہ کہتے ہیں چل تو درہ جا پھر ہی دیکھتے ہیں دین رہندا کہ نہیں رہندا آپ یہاں سے جائیے پھر دیکھیں گے کہ دین رہتا کہ نہیں رہتا خوش قسمتی ہے اس پودے کی جو اس گلشن میں لگا دیا گیا خوش بختی ہے اس مالی کی جو اس گلشن کی آپ یاری کے لیے منتخب کر لیا گیا اس گلشن نے تو سرسبز رہنہ ہی رہنا تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے اس گلشن کے پودے بنیں اس گلشن کے مالی بنیں اس کو تر و تازہ رکھیں اس کو سرسبز و شہداب رکھیں میری آپ کی جوانی بھی تر و تازہ ہوگی میرے آپ کے لیل و نہار بھی سرسبز و شہداب ہوں گے میرا آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ کے کے ہاں قبول ہوگا وہ بھی راضی ہوں گے میں بھی اللہ کے دربار میں میں بھی سرخ رو آپ بھی اللہ کے دربار میں سرخ رو تو اس کے لیے مجھے آپ کو چوکی دارہ کرنا ہے رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کے عقیدے پر کریں گے انشاءاللہ سارے مولانا طارق جمیر صاحب چار کینٹے تقریر کر دینے سارے انشاءاللہ کہنے جان والے وہ کلے ہی ہن دینے انشاءاللہ تو تسی کہہ دی ماشاءاللہ اب واقعی وہ دوست جنہوں نے خدا کی قسم دل سے انشاءاللہ کہی ہے سب نہیں کہی ہے اب ٹلے ہو گئی اسی طرح کون جس طرح پہلے کہی تھی اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اس کوشش کو قبول فرمال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لئے قبول فرمال خدا کی قسم زندہ اور جعوید رہتے ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہیں ان کو کوئی مٹانا چاہے تب بھی نہیں مٹا سکتا وہ جس کے جو جس کے لئے جیتا ہے وہ ہمیشہ جیتا جو جس کے لئے مرتا ہے وہ ہمیشہ جیتا وہ مرتا نہیں وہ آنکھوں سے صرف اوجل ہوا ہے وہ مرتا نہیں اس کا جہان بدلہ ہے اس کی پوست تبدیل ہوئی ہے رینک بدلہ ہے انداز زندگی تبدیل کر دیا خالق کائنات نے بس اتنا فرق ہے آپ کے میرے بس کی نہیں وہ اگلے جہان کا انداز ہے وہ جانتا ہے جس کو اس نے انداز دیا ہے وہ جانتا ہے اس کی قدر کر لو اس مہینے میں اپنے رب سے مانگ لو اپنے لئے کہ اللہ سائیں ہمیں اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے تحفظ کے قبول کر مانگ لو اللہ سے خدا کی قسم اللہ سے مانگ لو روح زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری سے بڑا کوئی انعام ہے ہی نہیں خوش نصیب ترین انسان ہے جس کو اللہ رب علی صد اپنے محبوب محمد صلی اللہ علی کی چوکی داری کے لئے قبول فرمالک کوئی معمولی بات ہے زرداری صاحب کا چوکی دار بن جے کوئی تو آپ کے ایس پی ڈی ایس پی کو اس نے ڈھکار نہیں مارنا آئی جی صاحب کے سامنے اس نے یوں آنا ہے جیسے گورنر یہی ہے ہے یہ ڈریور ہے یہ چوکی دار پر یہ چوکی دار کس کا ہے پریزنٹ اف انکل زرداری یہ ان کا چوکی دار ہے یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اس کو کہو کہ تھانے میں فون کر دو شرم نہیں آتی میں تم نے مجھے سمجھا کیا ہے میں تھانے میں فون کروں مجھ سے فون کرو وزیر آدم کو مجھ سے فون کرو کم از کم گورنر کو ستی اناس دیرا تُو نے میری ساری پرسنیلٹی خانگ میں ملا دی اور یہ ابھی صرف چوکی دار ہے انڈسٹینڈ www.wtot.com صرف چوکی دار ہے لیکن یہ دیکھو یہ چوکی دار کس کا ہے کس کے چوکی دار میں آپ کائنات کے سردار وجہ تخلیق کائنات باعث تخلیق کائنات محبوب کل جہاں کاسم علم و عرف آسمان نبوت کے نیر اعظم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے چوکی دار بنجے ہم اس کو اپنے لئے عزاز ہی نہ سمجھے بڑی بہت بختی ہے چوکی دار رسول اللہ کہو اپنے آپ کو کم تر سمجھے بہت بڑا عزاز ہے اللہ سے یہ عزاز اپنے لئے مانگ لیں کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو حضور کے چوکی دارے کے لئے قبول کر لے ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ بھولے نہیں سماتا وہ کہتا یار میں فلان آدمی کے ساتھ ہوتا ہوں آپ کا پڑوسی ہو وہ رینجر میں ہو اور رینجر کے کرنل کا وہ گارڈ ہو تو آپ اس کے گھر میں روز افتاری بھیجتے ہو روز افتاری جاتی ہے حالانکہ ادھر روزہ کسی کا نہیں ہوتا اللہ معاف فرمائیں نراض نہ ہو جی کوئی رینجر بیٹھا نہیں ایک مثال بائی ایسے بات آگے درمیان اللہ میری غیر مربوط ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بس میرے لئے دعا کریں اپنے لئے دعا کریں اپنے لئے جو آپ چاہیں مانگ میری زندگی کی بس ایک خواہش میری زندگی کی ایک خواہش ہے ایک وظیفہ ہے حضور صلی اللہ کی ختم نبوت کی چوکی داری مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ شاہ عبدال قادر رائی پوری نور اللہ عمر قدوم کے پاس گئے حضرت چوبیس گھنٹ مرزے کے پیچھے چڑے رہتے ہیں ہر وقت مرزا قادینی مرزے کی ایسی تحسی کرتے رہتے ہیں کوئی ذکر ہی بتا دیں کوئی اللہ اللہ ہی بتا دیں تو شاہ عبدال قادر رائی پوری نور اللہ مر قدوم نے کہا آپ رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کا جو کام کر رہے ہیں اس سے بڑا وظیفہ میرا یہی ہے ہر وقت صبح و شام دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھلوتے بیٹھتے سٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہیر اینڈ دیر ہاتھی انگریز مجھے تم مجھے تو کہتے نہیں بڑا سکولر ہے ٹی وی پر زی زمان آجائے غام دی آجائے آلو کی طرح اس نے مو چھیلا ہوتا ہے بدماش نے سوارے کہے اوف اللہ آئے مرجوان صدقے جوان اتنا بڑا سکولر بدماش دین کا بیڑا غرق کر رہا ہے وہ چار لفظ یہ نوجوان نسل نسل نراض نہیں ہو نراض نہیں ہو نراض میں خدا کی قسم آپ کے فیدے کی بات کر ہاں عثمانی صاحب ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اوکی اوڈ کی ہنہا ہے آشتا آشتا یار چلو میں نو سمجھ نہیں آیا تو یہ لوگ ٹی وی پہ جو آ گیا وہ شیخ الاسلام بن گیا اس نے جو کہ دیا وہ اسلام کا حکم بن گیا شریعت بن گی کس وجہ سے الفاظ کی پرونینسییشن تو ہمارے پاس کون سی کم ہے آپ بتائیں میں نے کوئی لفظ انگریزی کا غلط بولا ہو لفظ غلط ہو اس کی ادائی کی غلط ہو ایسی کہی ہے جیسے مشرف کہتا تھا انگریزی ایسے بولو جیسے انگریز بول قرآن بے سے پنجابی جپارلو چل جائے گا ٹی وی پہ جو آ گیا وہ اس کو اپنا امام اور مقتدہ بنا لیا مولوی بچارہ مر گیا ساری زندگی رگڑے کھاتا کھاتا قرآن و حدیث کو اپنے بزرگوں سے احساس دے سمجھ کے آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوا آپ نے مولوی مولوی انگری پتا کوئی دو لفظ انگریزی دے بھی نہیں آندے آگئے میرے بھائیو اپنے آپ کو پہچان لو گھرے کھوٹے میں فرق کو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے یہ جو محول نصیف فرمایا ہے اس کی قدر کل لو خدا نہ خاصتہ یہ محول نہ رہا یا آپ اور میں کہیں اور چلے گے تو پھر پشتانے کا کوئی فیدہ نہیں اوہو اوہو اتنی دور آپ کون جائے تو جب یہاں تھے اس وقت کون سے آتے تھے اس کی قدر کرو اس کام کے ساتھ جڑو کریں گے تین کام آپ کے ذمہ ہیں تین کام ہر مسلمان کی ذمہ ہیں نمبر ایک اس پیغام کو عام کرنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا آخری نبی قادیانیت اور مرزائیت کا اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں کوئی چوڑا چمار گلی محلے کا مرزائی قادیانی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھے نہیں پورا قرآن پڑھے اور کہے اس پورے قرآن کی فلان فلان آیت کی روح سے مرزا گاما اللہ کا نبی ہے تو کہنا کہ تُو نے جو کہا ہے سو فیصد جھوٹ کہا ہے قادیانیت اور مرزائیت کا اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے www.f.islam.com اسلامی غیرت رسول اللہ کی محبت کا سو فیصد یہ تقاضی ہے کہ حضور کے دشمنوں کا سماجی اقتصادی معاشرتی بائیکارٹ کیا جائے صحیح ہے کہ نہیں آپ میں سے خدا نہ کریں راستہ چلتے ہوئے گلی محلے میں کوئی آپ کو مجھے میرے باپ کو گالی نکال دے میں اس کے ساتھ سلام دعا لوں گا دوبارہ بول دے نہیں لوں گا سلام دعا کیوں کیا کہے گا آپ اس کو کہیں بھائی دوائیو دوستو بزرگو اللہ کے بندو مرنا نہیں ہے تمہیں ڈر خوف نہیں ہے کوئی بات نہیں کیا ہوا اس نے اگر آپ کو گالی نکال لیا صرف یہی کہا ہے تو حرامی ہے تیرا پہو اے نہیں ہے کوئی بڑی بات کہی ہے ملنے میں کیا حرج ہے تو آگے سے یہ کیا کہتا ہے کل دفع ہو جا خبیص انسان بدماش کہاں سے اٹھا گئے مو اٹھا گئے آگے میرے پاس میں اس آدمی سے سلام لوں جو مجھے حرامی کہتا ہے میں بغیرت ہوں میں دیوس ہوں میں لولہ لنگڑا ہوں میں اس کے گھر سے کھاتا ہوں یہ پچاس باتیں سناتا ہے اس کو اس بات پر یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تجھے اس نے صرف گالی نکال لیا یہی کہا ہے کوئی بات نہیں اس سے جا کے سلام لے لے یہ اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے اس کو غیرت نہیں آتی جب رسول اللہ کے دشمنوں سے ملتا ہے رسول اللہ کے دشمنوں کے دکانوں سے سودا خریدتا ہے رسول اللہ کے باغیوں کی پروڈیکٹ کو استعمال کرتا ہے اس کو اس وقت غیرت نہیں آتی اس وقت شرم نہیں آتی جب شیدان کے جوس بیتا ہے سمرکن شرب سے افطاری کرتا ہے بیڑا غرق کر دے سارا دن بھوکا رہا اس سے بہتر تھا افطاری نہ کرتا ویسے ہی مر جاتا یہ میں جدبات میں نہیں کہہ رہا ہوں ہوسٹ میں کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے مولی صاحب آؤٹ ہو گیا میں پتہ ہی نہیں کی کہہ رہا ہوں میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ جتنی باتیں کہیں ہیں اپنی کسی ایک بات سے بھی انکاری نہیں ہوں ہوسٹ سے کہیں ہیں قادیانی مسنوات اور قادیانی اداروں کا بائیکار اسلامی عدل و انصاف کے این مطابق کیوں جہاں اس کی قرآن و سنت میں ممانت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے اس کی لوجیکلی ایک وجہ ہے اقلی ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ قادیانیوں کی دکان سے خدا نہ خاصہ سودا خریدیں آپ اپنے حلال مال سے ان کو نفع پہنچائیں وہ سارا منافع اکٹھا کر کے اپنے مرکز چنام نگر ربوہ بھیجیں وہاں سے وہ سارا منافع پورے پاکستان میں بترتیب تقسیم ہو کس کام کے لیے کس کام کے لیے مسلمانوں کو مرتد اور مرزائی بنانے کے لیے تو بتائیے کل قیامت والے دن خدا نہ کرے اگر اس پیسے سے کوئی مسلمان مرتد ہو گیا تو اس مسلمان کی پکڑ ہوگی کے نہیں ہوگی یہ مولوی بچارہ آپ لوگوں کو اس پکڑ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے مولوی آپ کے ایمان پر پیرا دینے کے لیے اپنی جان پر کھیلتا ہے میرے آپ کے ایمان کی تحفظ کے لیے مولوی اپنی آل اولاد کو بھول جاتا ہے حال ہی میں چار سال پانچ سال ہوئے مولوی جلال پوری ہم سے جدا ہوئے انہوں نے مجھ سے آپ سے کیا مانگا تھا میرے آپ کے ایمان پر پہرا دیا مجھے آپ کو بغاوث سے مجھے آپ کو شکاوث سے دین دشمنی سے بچانے کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل گئے بھول گئے اپنی معصوم بھول جیسی بچیوں کو بھول گئے اپنے آل و آیال کو بھول گئے اپنی زندگی کی ساری چاشنی کو میرے لئے آپ کے لئے آپ کے ایمان کے لئے میرے ایمان کے لئے اور میں نے آپ نے یہ حق ادا کیا ان کی قربانیوں کا کہ پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ ان کے شب و روز ان کے لیل و نہار کیسے گزر رہے ہیں اپنے ساتھ وفا کرو اپنے دین کے ساتھ وفا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو اللہ تعالیٰ میری سٹوڈی پھوڈی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہاں اس مرکز سے تحفظ ختم نبوت کا کام ہوتا ہے مولانا محمد یاہی علودہان بھی ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بزرگوں کی اولاد ہیں ہمارے اس کام کے اس علاقے میں سرپرست ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہیں ان سے اپنے لئے راستہ گائیڈائن لیتے رہیں کہ ہم علاقے میں ختم نبوت کا کام کیسے کریں جیسے وہ کہیں جس انداز سے وہ چلائیں میرے آپ کے جذبات اپنی جگہ بڑوں کے ارشادات اور حکم اور طریقہ کار اپنی جگہ خیر و برکت بڑوں کی مان کر چلنے میں ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ شہید اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف ردیانمی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہك المنیر لقد نبر القمر www.shaheedislam.com ممتاز ممتاز